مینمار میں نئی سرکار سنسط کا پہلا ستر شروع کرنے والی تھی سب تیاریاں ہو چکی تھی لیکن اچانک سینہ نے سب بدل کر رکھ دیا نئی سرکار کی تاج کو پلٹتے ہوئے سینہ نے ستہ پر قبضہ کر لیا دیش کی سروچ نیتہ آنگ سانسو سمیت سبھی نیتاؤں کو حراست میں لے لیا گیا دنیا کو جیسے ہی خبر لگی تو امیرکا سے لے کر تمام بڑے دیشوں نے سینہ کو بین لگانے کی دھمکیاں دینی شروع کر دی تو بھارت نے بھی کڑی پرتکریہ تھی لیکن چین خاموش پیٹ گیا جیسے سب اس کی پلانی کے مطابق ہی ہو لیکن اچانک سب کے ذہن میں یہ سوال کون نے لگا کہ آکر وہ کون سی وجہ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوتے یہ بدلہ آ گیا تو فیلال جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ چین کی اور اشارہ کر رہی ہیں کیونکہ چین نے چناف کے ساتھ یہ تختہ پلٹ کے سکرپ لکھنے شروع کر دی تھی چین نے کیسے رچی بڑی ساجش لمبے وقت سے مینمار کو چین کا بیک جور کہا جاتا تھا یہاں کے بندرگاہوں کے راستے چین دنیا بھر میں اپنا ویاپار فیلا چکا تھا حال ہی کی دنوں میں چین کی بڑتی تکل اندازی سے پریشان مینمار نے چین کے بجائے بھارت سے سمبند بہتر کیے تو چین پریشان ہو گیا ملگتار اس کے بعد سے ہی مینمار میں راجنیتک آئیستھرتہ پیدا کرنے کی کوشش میں رہا چین کے مینمار میں کئی کٹروادی سموہوں سے اچھے سمبند ہیں یہاں تک کہ کئی بار وہاں سیما پر آتنکیوں کو چینی ہتھیاروں کی زخیروں کے ساتھ پکڑا جا چکا ہے یوروپین فانڈیشن فور ساؤت ایشین اسٹڈیز نے دعویٰ کیا ہے کہ چین ایتھنک سموہوں اور سینہ کے ذریعے مینمار میں لوگتندر کو ختم کر واپس اپنی کمزور ہو رہی پیٹ مجبوط کرنے کی فراق میں تھا چین کے مینمار میں آتنک مچانی کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ وہ دیش میں اپنے کئی پروجیکٹس کی منظوری چاہتا ہے فیلال ایسا ممکن نہیں دکھ رہا اس لیے وہ آراکن آرمی کی مدد سے سرکار پر دواب بنانے کی کوشش کر رہا ہے دوسری اور بھارت سے دشمنی بھی چین کے اس کام کے پیچھے کام کر رہی ہے بھارت مینمار سنبند راجنیترک اور ویاپارک درستی سے بہت مجبوط رہے ہیں دونوں ایک ساتھ سولے سو چالیس کلومیٹر لمبی سیما ساجہ کرتے ہیں آراکان آرمی پر چین کھیل رہا تھا سال دوزر سترہ میں بھارت کو مینمار میں سڑک بنانے کا دو سو بیس ملین ڈالر کا پروجیکٹ ملا اس میں توقانشی یوجنہ کے تحت بھارت مینمار کے ساتھ تھائیلینڈ بھی انٹرنیشنل راجمارگ پر کام کر رہا ہے تاکہ تینوں دیشوں میں کاروبار اور پریٹن جیسی چیزیں آسان ہو سکے مہین مینمار نے چین کی ون بیلٹ ون روڈ پر یوجنہ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ان ساری وجہوں سے بھڑکے چین نے آراکان آرمی پر پیسے لگانے شروع کر دیئے مینمار بھارت سے سٹا دیش ہے تو اس کے ذریعے چین بھارت میں بھی پروتر راجیوں میں اشانتی پیدا کرنے کی کوشش میں رہا چین مینمار آتنکی سمہوں آرکان آرمی کی آردھک مدد کر رہا ہے چین کا ایجنڈا ہے کہ ٹیرر گروپ کے ذریعے وہ مینمار کے ساتھ بھارت کے حالات بھی خراب کر سکے گا یہ آتنکی سنگٹھن مینمار کی چین سے سٹے ہوئے حصے راکن سٹیٹ میں کام کر رہا ہے اپریل 2009 میں بنا یہ گروپ دیش کا سب سے بڑا سشستر آتنکی سمہوں منا جاتا ہے اسے خود دیش کی اینٹی ٹیررئیزم کامیٹی نے دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ بتایا ہے یہ سنگٹھن روہنگیا مسلم علپ سنکیکوں کی رکشہ کے لیے سشستر سنگھش کر رہا ہے اور اس کے عدیتر صدس بانگلہ دیش سے آئے عویت شرنار تھی ہیں یہ سنگٹھن پولیس سینہ کے علاوہ عام لوگوں پر بھی لگتار حملے کرنے کے لیے ککھیات رہا ہے انٹرنیشنل کرائزز گروپ کے مطابق اراکن آرمی ایک چرم پنتھی سنگٹھن ہے جس کے نیتہ ویدیشی اور خاص کر چین میں ہتھیار چلنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے اور پلاننگ کی ٹریننگ لیتے ہیں خود میانمار کے سینے پروکتہ برگیڈیا جنرل جو منٹن کے مطابق سال 2019 سے یہ آتنکی چین میں بنے ہتھیاروں سے لگتار میانمار آدمی پر حملہ کر رہے ہیں اسے سال ایک چھاپے کے دوران آتنکیوں کے پاس سے قریب 90 ہزار ڈالر کی قیمت کی ختیار ملے جو میڈ ان چینہ تھے چین سے لگتار ختیاروں پیسوں کی سپلائی کے علاوہ ختیار چلانے کی ٹریننگ بھی انہیں دی جاتی ہے میانمار کو کمزور رکھنا چاہتا ہے چین چین میانمار کو راجنیتک اور کوٹنیتک طور پر کمزور رکھنا چاہتا ہے ٹائمز آف انڈیا کی رپوچ کے مطابق کیول اراکان آرمی ہی نہیں چین میانمار میں آتنک فیلانے کیلئے خیئی سمجھوں کو آرتھک اور ختیاروں کی مدد دے رہا ہے اس کا ایجنڈا ہے کہ اس سے دیش اپنی لڑائی میں فسا رہے اور دوسرے دیشوں اور خاص کار بھارت اور وکست پسٹریمی دیشوں سے اس کے سمبند مجبوط نہ ہو سکے ان ساری وجہوں کے علاوہ چین کے میانمار کی سینہ کے ساتھ تو اچھے سمبند رہی ہیں لیکن نئی لیڈر سوچی کے ساتھ اتنی اچھی طرح سے تال میں نہیں مٹھا پا رہے تھے اس کی ایک وجہ سوچی کا بھارت کے لیے جھخاب بھی تھا نوبل پروزکار سے سمانے سوچی نے نئی دلی کے لیڈی شریرام کولیس سے انیس سو چو سٹھ میں اسنا تک کی پڑھائی پوری کی تھی ایسے بھارت سے ان کا سوہبہک لگاو ہے جو ان کی پاتچیت میں جھلکتا بھی تھا